السلام علیکم آج آپ لوگوں سکھاروں میں کرسمس کےک جس کو ہم کرسمس کےک بھی کہتے ہیں رچ پلم کیک بھی کہتے ہیں یہ ڈرائی کیس میں آتا ہے اچھا اس کی اوریجنل ریسپی سے توڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ زیادہ بات ہے ہم ویسا نہیں منا سکتے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں نے کیا ہے کہ ہنیلی میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کیا پانی آئٹ کیا فروٹ کو چوب کر کے میں نے اس کو اچھی طرح واش کیا واش کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو اس پہ چھنی میں ڈال کے اس کو میں نے ایک رکھ دیا تین سے چار دن تک کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ اچھی طرح اس کا بلکل پانی بلکل ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو بنا رہا ہوں تو جب بھی آپ لوگ بنایں کوشش کریں فروٹ کے کے لئے یا ریسپرم کے کے لئے جب بھی آپ لوگ بنایں تو فروٹ کو تین سے چار دن پہلے جو ہے اس کو واش کر کے اس کو رکھ دیں اس کو زیادہ بانڈیٹی میں بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو چاہیے جب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے لئے سب سے پہلے لینا ہے سوفٹ بٹر بٹر اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کریں گے شوگر شوگر جو اگر آپ چاہیں تو اس میں برون شوگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر برون شوگر اگر ایٹ کریں گے تو پھر ہمیں کوکو پورٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو شوگر اگر نورمل شوگر یوز کریں گے تو پھر ہم اس میں کوکو پورٹر ایٹ کریں گے اب اس کو کیا کریں اس کو ہم بیٹ کریں گے یہ اچھی طرح یہ کریمی ہو جائے تو آپ نے ایک ایک کر کے اس میں ایک ایٹ کریں گے بیٹر اچھی طرح ریڈی ہو گیا اس کو میں اچھی طرح بیٹ کر لیا جب یہ اچھی طرح بیٹ ہو جائے اور یہ شوگر جو ہے بلکل وہ ڈیزول ہو جائے تو پھر آپ نے ہی کہہ گا میں آپ نے اس کے اندر کوکو پورٹر میدہ اور ساتھی اس میں سارا فروٹ جو ہے وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے میدہ کے بعد یہ میں ایٹ کر رہا ہوں بیکنگ پورٹر اور بیکنگ پورٹر کے بار یہ پورا فروٹ جو ہے اس میں ایٹ کر کے اس کو میں فولد کروں گا اور اس کے بعد بلک کریمل جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اچھا بلک کریمل جو ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے المٹ لینے المٹ کا چھلکہ اترا ہوا ہو اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لگا دینا ہے اپنی مرضی سے جس طریقے سے آپ چاہے ہیں ڈیزائن آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے اب میں اس کو بیک کروں گا ون ایڈی پہ اور کم سے کم 35 سے 40 منٹ تر ایک بیک ہو گیا اب اس کو میں تھنڈا کروں گا جیسے ہی تھنڈا ہو گا اس کو موڑ سے نکالیں گے یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو موڑ سے نکال دینا ہے اور اس کا پیپل چکے ہیں وہ بھی ہڑ کے ساتھ ہی اور اس کو کیا کرنا ہے پھر دوسرے والی بیس پہ اس کو پلٹ جائے گا آپ نے ریڈی میٹ گلیز لینا ہے یا آپ نے خود اپنی بنا لینا ہے وہ میں نے سکھائی ہوئی آپ لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے وہ برش سے لگا دینا ہے اچھا برش سے لگانے سے کیا ہوگا ایک تو اس کے اوپر شائن آ جائے گی اور دوسرا اس کا اوپر سے ڈرائی نہیں ہوگا اس کو میں چار سے پانچ گھنٹے دوں گا اچھی طرح یہ جب تھنڈا ہو جائے گا صحیح طریقے سے پھر ہم میں اس کو کٹنگ کروں گا اس کی